اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو لیکچر میں ہم پلانٹس ایسوسیئیٹڈ اینڈ فلائنگ انسیکٹس کے کلیکشن ٹیکنیک کے بارے میں ڈسکس کریں گے ایکٹیو پلانٹ سیمپلنگ ہے سب سے پہلا ٹاپک پلانٹ سے آپ ایکٹیو لی یعنی خود جا کر پیسٹ کو ہٹائیں گے انسیکٹ کو ہٹائیں گے فولی ایج بیٹنگ اینڈ بیٹ سیمپلنگ جو فولی ایج ہے اس کو بیٹ کریں گے ماریں گے یعنی کہ پتوں کو جھاڑیں گے اس پہ کوئی چیز سٹیک وغیرہ پتوں کے اوپر ماری جائے گی اس میں جو انسیکٹ وغیرہ ہوں گے نیچے نیٹ کے اندر آ کر اکٹھے ہو جائیں گے گر جائیں گے اور ہم اس نیٹ کے اندر سے یا تو ایسپیریٹر ٹیوب سے اٹھا لیں گے یا پھر ہاتھ سے یا فورسپ سے ایسپیریٹر ٹیوب کے بارے میں ہم لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے کہ اس کا فنکشن اور استعمال کیسے ہے تو اس طریقے سے جو بیٹلز ہیں بگز ہیں سائلڈز ہیں کیٹرپیلر اور بگز بیٹل لاروہ یہ سارے اکٹھے کیے جا سکتے ہیں اس طریقے سے کیونکہ یہ زیادہ اڑتے نہیں ہیں اڑنے والے چیزوں کے لئے آگے ہم سویپ نیٹ کا استعمال کریں گے سویپ نیٹ کے تھوڑتے ہوئے انسیکٹ کے اوپر آپ اس نیٹ کو سویپ کریں گے جو آپ کے سامنے اس جگہ پر یہ نیٹ نظر آ رہا ہے تو اس میں ایک لونگ پول ہے میش بیگ ہے ساتھ کپڑا ایک سی کر لگایا ہوا ہے اور اس کو سویپ کریں گے فولی ایج کے اوپر پتوں کے اوپر جہاں پر انسیکٹ بیٹھے ہوں گے یا پھر ہوا کے اندر جب انسیکٹ اوڑ رہے ہوں گے جیسے بٹر فلائی واسپ اور ڈریکن فلائز وغیرہ فلائز سارے اسی طریقے سے اسی طریقے سے کولیکٹ کیے جائیں گے سویپ نیٹنگ کے طریقے سے ہینڈ کولیکٹنگ اور ویجول چیکنگ چیکنگ اگر اڑنے والے اور کٹنے والے نہیں ہیں انسیکٹ تو آپ ہینڈ کولیکشن بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ایفیڈز ہیں سیلور لیف ہے وائٹ فلائی ہے بیمیسیٹ ہے باسائی وائٹ فلائی اور پتوں کو نیچے کی طرف سے اوپر کی طرف سے چیک کر کے انسیکٹ کو آپ ہاتھ سے بھی اٹھا سکتے ہیں اور انہی چیزوں کو آپ ایتھانول کے اندر سٹور کر سکتے ہیں یا ڈرائی وائلز کے اندر وائلز بھی ہم آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں کہ وائلز کیا چیز ہے اس مقصد میں اس کام میں کس مقصد کے لئے استعمال ہو رہی ہے سمجھ آ چکی ہوگی آپ کو کہ ہم نے تین طرح کے کہ ہم پر میتھر پڑھے ہیں فولی ایج بیٹنگ بیٹ سیمپلنگ یعنی اور ہینڈ کولیکشن یا ویجول چیکنگ میتھر سویپ نیٹنگ سب سے زیادہ فلائنگ انسیکٹ کے لئے دن کے ٹائم جو انسیکٹ کیپچر کرنے ہوں گے ان کے لئے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے پیسیو سیمپلنگ آف فلائنگ انسیکٹ اڑنے والے انسیکٹ ہیں جو ان کو آپ ایک پریپ کی مدد سے کیپچر کریں گے ییلو پینز آپ دیکھ رہے ہیں ییلو پینز ڈائیگرام کے اندر زمین کے اوپر ییلو پین رکھے گئے ہیں اس میں کوئی زہر بھی ملایا جا سکتا ہے یا ویسے ییلو پین رکھ دیں کوئی جی پکنے والا میٹیریل ہو تو انسیکٹ گرین بیک گراؤنڈ میں اس ییلو پین کے اوپر بہت زیادہ آتھ ہیں اور اس کے اندر پانی ڈالا ہوتا ڈوب کر پانی میں مر جاتے ہیں انسیکٹ اس کی وجہ یہ ہے چھوٹے انسیکٹ ویسے تو عام طور پر سرفیس ٹینشن کی وجہ سے تیرتے رہتے ہیں پانی پر لیکن کوئی ڈیٹرجنٹ ڈال دیا جاتا ہے جو سرفیس ٹینشن کو بریک کر دیتا ہے آئیڈالجن بونڈنگ کے ساتھ انوال ہو کر یہ ڈیٹرجنٹ جو ہے سرفیس ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے یا پھر سالٹ کو ایڈ کر دیا جاتا ہے مزید تاکہ زیادہ عرصے تک اس کے اندر ہائیپوٹونک سولیشن کے اندر انسیکٹ پڑا رہے گا تو گل جائے گا تو اس مقصد کے لیے اس میں پہلے سالٹ ڈال دیا جاتا ہے ٹونسٹی کو مینٹین کرنے کے لیے تو یہ استعمال ہوتا ہے سمال فلائز واسپ کے لیے اور بیٹلز کے لیے نیکسٹ ہے لائٹ ٹریپنگ لائٹ ٹریپنگ میں لائٹ شیٹس ہیں جو کہ مرکری ویپر استعمال کرتی ہیں آنے پر انسیکٹ مر جائیں گے مرکری ویپر کی وجہ سے اس کو استعمال کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر گلاسز وغیرہ ماسک وغیرہ استعمال کیا جائے گا اور اس کے ایک سائیڈ پر لائٹ جلا دی جائے گی لائٹ شیٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لائٹ شیٹ پر انسیکٹ آئیں گے بہت سارے واسپ مینٹڈ بگز یہ چیزیں اس کے اوپر زیادہ آئیں گے نائٹ ٹائم میں نیکسٹ اسی بلیک لائٹ الٹرا وائلٹ بکٹ ٹریپ الٹرا وائلٹ لائٹ کے اوپر انسیکٹ اچھے خاصے ٹریپ ہو سکتے ہیں تو بلیک بیک گراؤنڈ کے اندر ایک ہلکی سی لائٹ جلائے گی جلائی جائے گی اور الٹرا وائلٹ سٹریپ لائٹ لگا دی جائے گی جس کے اوپر بہت سارے انسیکٹ آ کر اکٹھے ہو جائیں گے اور الٹرا وائلٹ کے ساتھ اگر کوئی زہر رہ گھرہ لگا دیا جائے گا تب انسیکٹ کی ڈیتھ بھی ہو جائے گی یہ آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ پاور ٹریپ دکھایا گیا ہے اور اس بکٹ کے اندر آ کر انسیکٹ اکٹھے ہوں گے رات کے ٹائم جب یہ ٹریپ رکھا جائے گا مہلیس ٹریپنگ کے اندر ایک ٹینٹ کی طرح کا ٹریپ بنایا جائے گا ہوا میں اڑنے والے انسیکٹ کے لئے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائیڈ سے انسیکٹ آئیں گے اور آ کر اس کے اندر ٹریپ ہو جائیں گے یہ اڑتے ہوئے انسیکٹ کو ٹریپ کرنے کے لئے ہے اور ان کو اکٹھا کر کے ایک جار کے اندر الکول میں یا کسی دوسرے پریزرویٹیو کے اندر رکھ لیا جائے گا سٹیڈی کے لئے سٹیکی ٹریپ چپکنے والے ٹریپ جن کے اوپر کوئی سٹیکی میٹیریل ڈیزائن کیا جائے گا سٹریپس بنائی جائیں گی کلاسٹک کارڈ بنائی جائیں گے اور ان ییلو کارڈز کے اوپر انسیکٹ اٹریکٹ ہوں گے ییلو کلر پہ جیسے کہ اس ڈائیگرام میں یہ ییلو کارڈز بنائے گئے ہیں ان کے اوپر کوئی سٹیکی میٹیریل لگا دیا جائے گا نیکسٹ ایجی فیرومون ٹریپ انسیکٹ ہارمون انسیکٹ فیرومون لگا دیے جائیں گے اٹریکٹ کرنے کے لئے اپوزٹ جینڈر کے میمبرز کو جو میل پروڈیوز کرتے ہوں گے ہارمون فیرومون وہ اٹریکٹ کرے گا فیمیل انسیکٹ کو تو سٹیکی سرفیس کو بنایا جائے گا کسی برطن کے اندر اور فیرومون لگا دیا جائے گا جیسے ہی اپوزٹ جینڈر کے انسیکٹ آئیں گے وہ سٹیکی میٹیریل میں چپک جائیں گے اور ہم ان کو کولیکٹ کر لیں گے تو باقی جو ہیں میترز ہیں جو وہ ہم آگے مزید کولیکشن کے لیے کون کون سی چیزیں فیلڈ کے اندر ہمیں استعمال کرنا ہوں گی ان کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ